اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیوزینز بائی کورا تولین کے کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں بچی ہوئی روٹیوں سے حلوہ میں نے بہت ساری چیزیں ٹرائے کی ہیں بچی ہوئی روٹی کو استعمال میں لانے کے لیے لیکن کیا ہوتا تھا چیزیں زائع ہو جاتی تھی مزید تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز آزمائی ہوئی بتا رہی ہوں جو بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل بریٹ کے حلوے سے ملتا جنتا ہے میں تین روٹیاں رات کی بچی ہوئی ہیں مہمان آئے تھے بچ گئی ہیں میں ان کو کیا کر رہی ہوں میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے گرائنڈر میں ڈال رہی ہوں اور میں ان کو بلکل پاپلی گرائنڈ کر لوں گی ٹھیک ہے ایک ایک روٹی کر کے تینوں روٹی گرائنڈ کر لوں گی یہ ہو گئی ہمارا گرائنڈڈ پاوڈر روٹی کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک کڑا ہی لوں گی اس میں میں نے دیسی گھی ایک بڑا چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اور میں یہ جو بچی ہوئی روٹی کا ہم نے چورا سا بنایا تھا اس کو میں ڈال کے بھنائی لگاؤں گی اس کی ٹھیک ہے چار سے پانچ منٹ بھنائی بہت ہے کیونکہ یہ آلڑی پکی ہوئی روٹی ہیں کوک ٹاٹا ہے کچھا ٹا تو ہے نہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ جیسے ہی یہ کلر چینج کرے گا تو یہ ہماری مطلب اس کی بھنائی ہو چکی ہے اور اس میں سے خوشبو اٹھنے لگے گی میں نے ایک کپ اس میں آم گائے کا دودھ شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے پھر میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ چینی تین روٹیوں میں ایک کپ چینی بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو چک لیں اور جتنی آپ میٹھا کھاتی ہوں بس اتنا میٹھا ڈال لیں اس کے بعد اس میں جائے گا کے بڑا وارٹر اور یہ خوشبو کے لئے ڈالتے ہیں اور اس کی بہت اچھی اس میں خوشبو آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو آپ اچھی طرح ملا لیں اور اس میں میں نے ڈال دی ہے کشمش کشمش کا فلیور اس حلوے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو مکس کر لیں یہاں تک کہ اس کا دودھ ڈرائی ہو جائے پھر ہم نے ایک اور سٹیپ کرنے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں آہستہ اہستہ ہی دیکھیں اس کا دودھ بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتا جیسے اس کا دودھ خوشک ہو جائے پھر آپ اس میں شامل کریں گے دیسی گھی کا ایک چمچ اور آپ ایک ایک چائے کی چمچ اس میں اس وقت دیسی گھی کا ڈالیں اور اس کو بھنائی لگائیں آپ نے یہی سٹیپ کرنا ہے میں نے سارا شروع میں اس لیے نہیں ڈالا کہ اس سے اس کی خوشبو زیادہ اچھی آتی ہے اور اس کی بھنائی بھی زیادہ اچھی لگے گی یہ آپ نے دو دفعہ یہی پروسس کرنا ہے دو سے تین دفعہ اور ایک ایک چائے کا چمچ آپ اس میں دیسی گھی کا ڈالیں اور پھر اس کی بھنائی لگائیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا حلوہ بہت سوفٹ اور شائنی سا بنے گا ٹھیک ہے سٹیپ کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور لیکن آپ چاہیں تو دیسی گھی کے بجائے عام گھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سٹیپ کو سیم اسی طرح کرنا ہے سارا گھی آپ نے شروع میں نہیں ڈال دینا اس سے گھی بھی کم یوز ہوتا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ییلو فوڈ کلر ییلو فوڈ کلر ڈالنے سے کیا ہوگا کہ کوئی اس کو پہچان نہیں پائے گا کہ یہ آپ نے روٹی سے بنایا ہے یہ بلکل بریڈ سے تیار کردہ ٹیسٹی حلوہ لگے گا اور یہ دیکھیں ہماری بھنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں جو ڈرائی ملک پاودر ہوتا ہے کب وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا لیکن آپ اس کے بغیر بھی بنائیں گے تو تو پھر بھی یہ بہت ہی مزلزیز مزیدار بنتا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ گارنیشنگ کے لیے اس میں بادام اور پستہ شامل کر دیں اور مزیدار قسم کے حلوے سے آپ کو آپ سردی میں انجوائے کریں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست بنائیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو بچی ہوئی روٹی سے ہی ریڈی کریں آپ دو تین روٹیاں زیادہ پکا کے یہ تیار کر کے ضرور دیکھیں تھینکس پر ووچنگ اللہ حافظ